سنو مسلمانوں ایک چھوٹا سا قافلہ ایک اونٹنی پر ماں آمنا بیٹا محمد اور ساتھ میں ام ایمن خادمہ ایک چھوٹا سا قافلہ جا رہا ہے مکہ سے مدینہ کی طرف راستے میں ہیں ابھی مقام ابوا پر تو ماں آمنا بھی کہتی ہے ام ایمن ذرا سواری کو رکاؤ ام ایمن ذرا سواری کو رکاؤ میری طبیعت کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے میری طبیعت بگڑ رہی ہے ابھی سواری رک بھی نہیں پائی کہ ماں آمنا اوپر سے نیچے گر گئی مٹی میں لیڑ گئی سنو نوجوانوں چھوٹا بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ماں کے سہارے جی رہا ہے ماں سے پوچھتا ہے امی تم یہاں کیوں سو گئی امی جان بٹی میں کیوں سو گئی تم امم یہاں تو بستر بھی نہیں ہے یہاں گھر بھی نہیں ہے امی جان تم کیا کر رہی ہو تمہیں کیا ہو رہا ہے امی تم یہاں کیوں سو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا تصور کریں سیرہ سننے والوں اس بچے کا جس کے پیدا ہونے سے پہلے ابو کا انتقال ہوا ماں کے سارے جی رہا ہے چار پانچ سال کی عمر ہے سفر میں ہے ماں زمین پر پڑی کانپ رہی ہے خونٹ ہل رہے ہیں کچھ اس طرح کے جملے ماں آمنہ کے زبان سے ادا ہو رہے ہیں بیٹا غم نہ کرنا بیٹا ہر نئے کو ایک دن پرانا ہونا ہے ہر جاندار کو ایک دن موت کا ملا چکنا ہے بیٹا غم نہ کرنا اللہ تجھے زائے نہیں کرے گا تو کائنات کا بڑا انسان بنے گا بیٹا غم نہ کرنا کچھ اس طرح کے الفاظ بولے اور وہیں آمنہ نے بھی اپنی جان جان آفری کے سکول کر دی انتقال ہو گیا ماں کا اے اللہ اب یہ معصوم بچہ محمد جائیں تو کہاں جائیں ام ایمن نے راستہ چلنے والوں سے کہہ کر کفن دفن کا انتدام کر دیا پھر آگے جانے کو چلی دیکھتی ہے بچہ کہاں ہے چھوٹا محمد کہاں ہے نظر نہیں آتا الٹ کے دیکھی کہ یہ معصوم بچہ اپنے ماں کے طبر سے لپٹ کے رو رہا ہے کہتا ہے امی تم یہاں کیوں سو گئی تم کو مٹی کیوں مڑائی گئی امی تمہارے اوپر یہ پتر کی چٹانے کیوں رکھی گئی ماں تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی امی اب میں کہاں جاؤں ام ایمن نے اٹھایا سہارا دیا کہا محمد چلو سفر پہ آگے جانا ہے لکھا ہے پھر ہاتھ کو ام ایمن کے چھڑوا دیا پھر جا کر قبر سے لپٹ گئے اور کہتے ہیں ماں میں جاؤں کہاں امی میں جس کے پاس جاؤں ماں اب میں کس دروازے پر جا کے کہوں ابو اسلام علیکم میں کس دروازے پر جا کے کہوں ماں اسلام علیکم ہو جوانوں اب یہ بچہ اپنے گھر جا رہا ہے سلام کر کے جا رہا ہے بتاؤ کس کو سلام کر رہا ہے ابو نہیں گھر میں ماں نہیں ہے گھر میں کوئی نہیں ہے ہو جا آپ مجھے Thirty پحie آپ